بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بات کرتے ہیں کٹ پیسیز میں سب سے زیادہ کمائی کس طریقے سے کیا جائے تو دیکھیں آج میں اپنا سٹوری سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا اور جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں اور اس میں مجھے بہت پرابیٹ ہے میں آج سے کوئی دو سال پہلے جب میں گارمنٹس کا کام شروع کر رہا تھا تو اس ٹیم میں یہ بچی بچوں کا گارمنٹس تیار خریدتا تھا کوئی بھی چیز اپنا نہیں تھا سب باہر سے لاکر ہولسل والوں سے لاکر بیجتا تھا پھر آہستہ 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 میں سٹیبل ہوا میں نے پھر جو کپڑا ہوتا تھا سوٹ کا اس کو دیکھ کے اور پھر سلائی وغیرہ دیکھ کے جب میں پرائیس کے بارے میں سوچتا تھا تو بہت منگا ہوتا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ کپڑا بھی اتنا نہیں ہے اگر چار پائن سال کی بچی کا یا بچے کا پرس کرے دو ڈائی گز یا تین گز سے یا میٹر سے وہ سوٹ بان جاتا ہے اگر اس کی پرائیس چار پانچ سو روپے کپڑے کا ہے اور دو ڈائی سو روپے سلائی کا ڈالے تو چہ سو سات سو آٹھ سو روپے سوٹ میں مارکیٹ سے سولہ سو پندرہ سو آٹھارہ سو میں خرید رہا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آدمی خود گارمنٹس بنانا شروع کر دیں میں نے کیا کیا کہ میں نے پس کلاس ٹیلر کے پاس گیا اور لیڈیز کے پاس گیا میں اور کہا کہ میں نے اس طرح کام کرنا ہے تو اگر آپ کر سکتی ہے میری لئے سوٹ تیار کر سکتی ہے تو میں آپ کو مال دوں گا ان کے ساتھ میرا ڈان ہوا ڈیپرنٹ پرائیس پر کیونکہ کچھ چوٹے گارمنٹس کچھ بڑے گارمنٹس کچھ ڈیزائن الگ سا یعنی کچھ مشکل ڈیزائن کچھ آسان سی ڈیزائن ان کے ساتھ ڈان ہوا میں نے جا کر مال خریدنا شروع کیا میں کیا کرتا تھا کہ میں تان ڈون کے لاتا تھا پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو پہلے میں کٹ پیس کا کام کرتا تھا تو میں نے پھر کٹ پیس لینا شروع کر دیا اور کٹ پیس کے لیے میں پشاور جاتا تھا جمروز جاتا تھا اور پیسلا بات جاتا تھا کراچی سے منگواتا تھا اور اب بھی منگواتا ہوں تو تقریباً میرے پاس ادھر ہی اب مل جاتا ہے لوگ لے کے آتے ہیں اور دکھاتے ہیں جو مجھے پسان آتے ہیں وہ میں خریدتا ہوں لوگ کے ساتھ میرا بن چکا ہے راستہ پہلے میں جا کر خود خریدتا تھا تو جو میں ابھی گارمنٹس بنا رہا ہوں وہ اپنا بنا رہا ہوں تیار کوئی نہیں خرید رہا ایک آقا دکھا میرے پاس ہے جو تیار میں لے کے آتا ہوں صرف بھرائیٹی بنانے کیلئے کہ کچھ نہ کچھ بنے باقی میں سب کچھ جو ہے اپنا خود بنواتا ہوں اور جو چیز مجھے پہلے مارکٹ سے پرس کرے اگر پندرہ سو میں یا سولہ سو میں بچے بچیوں کا سوٹ ہے وہ مل رہے تو جو میں اس سے اچھا ورائٹی ہے اس سے اچھا کوئیٹی کا سوٹ میں یہاں پہ آپ نے پاس سے چیس سات سو روپے میں تیار کر سکتا ہوں تیار کر رہا ہوں اور چل رہے میرا تو میں الحمدللہ میں جو باہر سے لاتا تھا مال تیار اس سے میں بہت خوش ہو اور تقریباً اس کا جو ہاپ ریٹ پہ مجھے سب کچھ مجھے مل رہے مجھے پڑھ رہے اور بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کٹ پیسز کا کاروبار آگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس قسم کا سیٹ اپ کر لیں کہ آپ کوئی گارمنٹس خود بنائیں اور جب آپ گارمنٹس خود بنواتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سستہ پڑتا ہے تو آپ ہول سیل بھی بہت آسانی سی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ریٹیل میں کچھ جگہ رکھتے ہو اور ریٹیل میں بھی بیشتے ہیں تو اس میں تو آپ کو ڈبل ٹرپل کمائی ہوگا لیکن جو ہول سیل والا جو کٹ پیسز میں جو بنواتا ہے صرف یہ ہے کہ اس کا جو سائز بنوانا یعنی پرس کرے اگر آپ کو ایک رنگ کا کوئی زیادہ پیسز مل جاتے ہیں یا دو رنگ کی زیادہ پیسز مل جاتے ہیں تو وہ آسان ہے کہ اس میں سے آپ جو سائز پوری طرح کمپلیٹ سیٹ آپ بنوانا سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یعنی اس کام میں تھوڑا محنت ہے اور ہر چیز کو ڈونڈنا پڑے گا ہر چیز کو ملانا پڑے گا ہر چیز کو کٹا کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس حساب سے آپ سائز بائی سائز بنوانا سکتے ہیں اور اگر پرس کرے آپ ریٹیل میں پرچون میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو بہت ایزی ہے آپ پری سائز سوڈ بنوائیں اور پری سائز سوڈ میں ہر قسم کا سائز آپ کے پاس ہونے چاہئے آپ کے پاس ملٹیپل شیپ ہونے چاہئے ملٹیپل ڈیزائن ہونے چاہئے تو اس قسم کا جو آپ کا کاروبار ہے وہ انشاءاللہ آپ کا بہت زبردست چلے گا اور کمائی اس میں بے تہاشا ہے بہت زیادہ کمائی ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ کوئی چیز سستہ بیچتے ہیں سستہ آپ کو ملے گا تو پھر سستہ جب آپ بیچیں گے تو آپ کا روزگار خراب نہیں ہوگا آپ کا روزگار بڑھے گا اور آپ کے پاس رش ہوگا اور آپ کے پاس بہت لوگ آئیں گے خریدنی کے لئے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو خدا حافظ